بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایوری ڈی ٹی وی کی اس نئی ویڈیو میں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ حیریت سے ہوں گے ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے حکومت کو جھٹکا دے دیا ہے سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا ہے کہ تین سالہ توسیع کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے جی ہاں اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں نیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس ضرور کریں ناظرین سپریم کورٹ نے آرمی چیف جنرل باجوہ کی مدت ملازمت سے متعلق تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تین سال کی توسیع کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس خوصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماد کی تھی دیگر دو ججو میں جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس مظہر میاہیل شامل تھے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق تفصیلی فیصلہ تین تالیس صفات پر مشتمل ہے جو جسٹس سید منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے تو نظرین عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کو قانونی حمایت حاصل نہیں ہے قانون اور آئین میں مدت ملازمت میں توسیع کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے فیصلے میں مزید کہا کہ قانون نہ ہونے سے جنرل کی مدت ملازمت پر غیر یقینی دور کرنے کے لیے ایسی پریکٹس کی جا سکتی ہے اگر قانون نہ بن سکا تو چھے ماہ بعد جنرل باجوہ ریٹائر ہو جائیں گے تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے کو بے زابطہ نہیں چھوڑیں گے تحریری فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا ہے کہ ہماری حکومت قوانین کی ہے یا افراد کی ہمارے سامنے مقدمہ تھا کہ کیا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی جا سکتی ہے یا نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آرمی چیف کی مدت ملازمت میں تین سال کی توسیع دی گئی سماعت کے پہلے روز درہوست گزار عدالت میں پیش نہیں ہوا دوسری سماعت پر وہ عدالت میں حاضر ہوا تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ادارہ جاتی پریکٹس کے تحت ایک جنرل تین سال کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائرڈ ہوتا ہے چیف جسٹس جسٹس خوصہ نے اپنے اضافی نوٹس میں جسٹس سید منصور علی شاہ کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ محسوس تاریخی تناظر میں آرمی چیف کا عہدہ کسی بھی عہدے سے زیادہ طاقتور ہے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کا عہدہ لا محدود احتیارات اور حیثیت کا حامل ہوتا ہے اس لیے غیر متعین سوابدید خطرناک ہوتی ہے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کے عہدے میں توسی دوبارہ تقرری کی شرائط و جوابت کا کسی قانون میں ذکر نہ ہونا تعجب انگیز تھا آئین کے تحت صدر کے مسلح افواج سے متعلق احتیارات قانون سے مشروط ہیں تو ناظرین اس حوالے سے کیا حکومت سپریم کورٹ میں کوئی نظر سانی کی اپیل دائر کرے گی یا نہیں اس کا پتا چند دن میں چل جائے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ